پرکشوں سے وہ گزردہ ہیں جنہیں اپنے اچھائی کو ثابت کرنا ہوتا ہے جنہیں اپنے بھلائی کو ثابت کرنا ہوتا ہے ایک برا انسان کبھی کسی بھرکشہ سے نہیں گزرتا ہے بلکہ وہ کسی اور کے بھرکشہ کے کارٹ بن جاتا ہے اچھے انسان ہمیشہ دوسروں کے سامنے پرکشہ دینے مشبور ہو جاتے ہیں اور یہ پرکریاں ان کو آگے بنانے کے لئے ایک سیڈی کی طرح کام آتی ہیں ایک مقام کی طرح کام آتی ہیں بھلائی کے راہ پر چلنا بھلائی میں کھڑے رہنا اچھائی کے راہ پر چل کر اچھا کرتے رہنا یہ اتنی آسان بات نہیں ہے ہم جتنا کرتے جاتے ہیں ہمارے ویرو دیبوتنا ہمارے پیچھے آتے ہیں ہمیں گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جس پرکاس سے ہم کئی دینا سے دھیان کرتے آ رہے ہیں ہماری لکشہ ہماری منزل کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں اوپر کی دشتہ کی اور اپنے نظروں کو رکھتے ہیں بڑھنے کے لیے سفل ہونے کے لیے ستھر کھڑے ہونے کے لیے ہمچے مقصد کو بناتے ہیں ہماری راہ اپنے بن جاتے ہیں ان سارے ابیاسوں میں ہم ستھر کھڑے ہو جاتے ہیں آگے جتنی بڑی چنوٹی آئیں گے کتنے بڑی بھی مصفت کیوں نہ کھڑے ہو ان سب میں سے ہم آگے باہر کر کے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کبھی بندن میں ہو سکتا ہے کبھی خید میں ہو سکتا ہے کبھی جنجیرو میں لڑائے چھوٹی نہیں ہیں لڑائے بڑی ہیں بہت لمبی ہیں ستھر پرامان کے ساتھ میں سچائی کے ساتھ چلنے والے لوگوں کو اس جنگ کو لڑنا پڑتا ہے ہر جگہ پر اکشہ دینا پڑتا ہے انہیں ثابت کرنا پڑتا ہے آئے پاویدر شاہد سرگر پنترسٹی کو بڑھاتے ہیں پرہدیتوں کی کام بائیس وادیائیں میں جاتے ہیں وہاں سے کچھ باتوں کو پڑھ کر ہاں سے ہمارے دیان میں سے کچھ باتوں کو سیکھیں گے بائیس وادیائیں پرہدیتوں کا کام پھیلا وچھن ہی بھائیو اور پھترو میرا پرتیتر سنو یہ پاولوسو سو سمجھ کہتے ہیں جب ان کا بندی بنایا گیا تھا یہ رشلم میں جاتے رشلم کی مندر میں ان کا بندی بنایا گیا ہے سانکلوں سے باندیا گیا ہے عبرانی باش میں بولنا شروع کرتے ہیں پلڈن کی سردہ سے انموتی مانگتے ہیں مجھے لوگوں کے سامنے جا کر اور کچھ باتیں کہنے کے انموتی دے لوگوں کے سمبودن کرنے کے لئے سردانے انموتی دی ہیں پلڈوں سے ہاں پہسین کرتے ہیں وہ لوگوں کو چھپونے کے عادش دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہی بھائیو اور پترو میرا پرتیتر سنو جو میں اب تمہارے سامنے کہتا ہوں ویہا سن کر کہ وہ ہم سبرانی باش میں بولتا ہے اور بھی چھپ رہے ہیں تب اس نے کہا میں تو یہودی منش ہوں جو کلیگیار کے ترسوس میں جنمہ ویوستہ کی ٹھیک ٹھیک ریتی پس دکھایا گیا اور پرمشور کے لئے ایسے دھن لگایا تھا جسے تم سباز لگائے ہو اور میں نے پرش استری دونوں کو باندھ باندھ کر اور بندگرے میں ڈال ڈال کر اس بندھ کو یہاں تک ستایا کہ انہیں مروا بھی ڈالا اس باندھ کے لئے مہا یاجک اور سپرنے گواں ہیں کہ ان میں سے میں بھائیوں کی نام پر چٹیا لے کر دمشق کو چلا جا رہا تھا کہ جواہوں نے بھی دھن دلانے کے لئے باندھ کر یہ رشلے میں لے کر آئے ہوں جب میں چلدے چلتے دمشق کے نکٹ پہنچا تو ایسا ہوا کی دوپیر کے لگ بگ ایک 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 بڑی چوتی آکاش میں سے چار اور چنکی اور میں بھومی پر گر پڑا اور یہ شبت سنا کہ ہے شاول ہے شاول تو کیوں مجھے ستاتا ہے میں نے اتر دیا کہ ہے پربو تو کون ہے اس نے مجھ سے کہا میں یہ شناظری ہوں جسے تو ستاتا ہے اور میرے ساتھیوں نے جوتی تو دیکھی پرانتو جو مجھ سے بولتا تھا اس کا شد نہ سنا تب میں نے کہا ہے پربو میں کیا کروں پربو نے مجھ سے کہا اٹھ کر دمشق میں جا اور جو کچھ تیرے کرنے کے لئے ٹہرائے گیا ہے وہاں تس سے سب کہہ دیا جائے گا جب اس جوتی کی تیج کے مارے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے دمشق میں آیا اور ہرینی نام کا ویبستہ کے نصارک بھکت منش جو وہاں رہنے والے سب یہودیوں میں سنام تھا میرے پاس آیا اور کھڑے وکر مجھ سے کہا اے بھائی شاول اور دیکھنے لگ اسے گڑی میرے نیتر کھل گئے اور میں نے اسے دیکھا تب اس نے کہا ہمارے باپ دادوں کے پرمشور نے تجھے اس لئے ٹھرائیا ہے کیونکہ اس کی اچھا کو جامیں اور اس دھرمی کو دیکھیں اور اس کے موہ سے باتیں سنیں کیونکہ تو اس کی اوہ سے سب منشوں کے سامنے ان باتوں کا گواہ ہوگا جو تُو نے دیکھی اور سنی ہے اب کیوں دیر کرتا ہے اوٹ بابت اسمالے اور اس کا نام لے کر اپنے پاپوں کو دو ڈال جب میں فریرشلی میں آ کر مندر میں پرادنہ کر رہا تھا تو بے شد ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ مجھ سے کہتا ہے جلدی کر کے یرشلیم سے جھٹ نکل جا کیونکہ وہ میرے وشے میں تیری گواہ نہ مانیں گے میں نے کہا اے پربو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ میں تجھ پر وشوانس کرنے والوں کو بندی گرہ پہ ڈالتا اور جگہ جگہ آراد نالے میں پٹواتا تھا اور جب دیرے گواہ ستفن اس کا لوہو باہایا جا رہا تھا تب میں بھی وہاں کھڑا تھا اور اس بات میں سہمتا اور اس کے گھاتکوں کی کپڑوں کی رکوالی کرتا تھا اور اس نے مجھ سے کہا چلا جا کیونکہ میں تجھے انہیں جاتیوں کے پاس دور دور بھیجوں گا پھر اس بات تک اس کی سنتے رہے تب انچے شب سے چلائیں کہ ایسے منشقہ اندھ کرو اس کا جیوے درہنا اوچھت نہیں جب یہ چلاتے اور کپڑے فینگتے اور آکاش میں دھول اڑاتے تھے تو پلڈن کے سبھدار نے کہا کسے گھڑ میں لے جاؤ اور کوڑے مارک جانچو کہ میں جانوں کی لوگ کس کارن اس کے برود میں ایسے چلا رہے ہیں جب انہوں نے اسے تصموں سے باندھا تو پولوس نے اس سبھدار سے جب آنس کھڑا تھا کہا کیا یہ اوچھت ہے کہ تم ایک رومی منشقو اور وہ بھی بنادوشی ٹیرہ ہوئے کوڑے مارے سبھدار نے یہ سن کر پلڈن کے سدار کے پاس جا کر کہا تو یہ کیا کرتا ہے یہ تو رومی ہے تو پلڈن کے سبھدار نے اس کے پاس آ کر کہا مجھے بتا کیا تو رومی ہے اس نے کہا ہاں یہ سن کر پلڈن کے سدار نے کہا میں نے رومی ہونے کا پد بہت روپیہ دے کر پایا ہے پولوس نے کہا میں تو جنب سے رومی ہوں تب جو لوگ اس سے جانچنے پڑتے پر ان تو اس کے پاس سے ہٹ گئے اور پلڈن کے سردار بھی یہ جان کر کی اور رومی ہے اور میں نے اس سے باندھا ہے اس لئے بھر ڈر گیا دوسرے در پر ٹھیک ٹھیک جاننے کی اچھا سے کہ یہودی اس پر کیوں دوش لگاتے ہیں اس کے بندن کھول دیئے اور مہا یاج کو اور مہا سبا کوئی کھٹا ہونے کی آگیا دی اور پولوس کو نیچے لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا تیس ودیہ میں جاتے ہیں پولوس نے مہا سبا کی اور ٹک ٹکی لگا کر دیکھا اور کہا ہے بھائیو میں نے آس تک پر مشور کے لئے بلکہ سچے بیوک سے جیون بتایا ہننیا مہا یاجک نے ان کو جو اس کے پاس کھڑے تھے اس کے موپر تپڑ مارنے کی آگیا دی تب پولوس نے اس سے کہا پھر چنہ فری بھید اور مشور تجھے مارے گا تو بیوستہ کے نصر میں رنیائے کرنے کو بیٹا ہے اور پھر کیا بیوستہ کے بیرد مجھے مارنے کی آگیا دیتا ہے جو پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کیا تو برمشور کے مہا یاجک کو برا کہتا ہے پولوس نے کہا ہے بھائیو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مہا یاجک ہے کیونکہ لکھا ہے اپنے لوگوں کے پردھان کو برا نہ کہا تب پولوس نے جان کر کہ کتنے صدوکی اور کتنے فریسی ہیں صباح میں پکار کر کہا ہے بھائیو میں فریسی اور فریسیوں کے بھمشکہ ہوں مرے ہوں کی آشا اور پھردھان کے وشے میں میرا مقدمہ ہو رہا ہے جب اس نے یہ بات کہی تو فریسیوں اور صدوکیوں میں جھگڑا ہونے لگا اور صباح میں فوٹ پڑ گئی کیونکہ صدوکی تو یہ کہتے ہیں کہ نہ پھردھان ہے نہ سورگدوت اور نہ آتما ہے پرنتو فریسی دونوں کو مانتے ہیں تب بڑا حلہ مچا اور کتنے شاسری جو فریسیوں کے دل کے تھے اٹھ کر یا کہہ کر جھگڑنے لگے کہ ہم اس منش میں کوئی برائی نہیں پاتے اور یدی کوئی آتما یا سورگدوت اس سے بولتا ہے تو پھر کیا جب بہت جھگڑا ہوا تو پلدن کے صدار نے اس ڈر سے کہ پولوس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر ڈالیں پلدن کو آگیا دی کہ اتر کر اس کو ان کی بیچ میں سے بربست نکالو اور گڑھ میں لے آو اس ڈرہا پروہ نے اس کے پاس آگ کھڑے ہو کر کہا ہم ہے پولوس ڈالس باندھ کیونکہ جیسے تُو نے یہ رشلے میں میری گواہی دی ویسے ہی تجھے رومیوی گواہ دینی ہوگی جب دن ہوا تو یہودی نے ایکہ کیا اور شبت گئی کہ جب تک ہم پولوس کو مار نہ ڈالیں تب تک کھائیں یا پیئے تو ہم پردکار جنہوں نے آپس میں یہ شبت کھائی تھی پھر چالیس جنوں کے اوپر تھے انہوں نے مہا یاج کو اور پرنی کے پاس آگر کہا ہم نے یہ اٹھانا ہے کہ جب تک ہم پولوس کو مار نہ ڈالیں تب تک یادی کچھ چکے تو بھی ہم پردکار ہیں اس لئے اب مہا سبا سمیت پردن کے سردار کو سمجھاؤ کہ اسے ہمارے پاس لے آئے مانو کہ تم اس کے وشم ہے اور بھی ٹھیک ٹھیک جانچ کرنا چاہتے ہو اور ہم اس کے پہنچنے سے پہلے اسے مار ڈالنے کے لئے تیار رہیں گے اور پولوس کی بھانجی نے سنا کہ وہ اس کی گاتمہ ہیں تو گھر میں جا کر پولوس کو سندیس دیا پولوس نے صبدار میں سے ایک کو اپنے پاس بلا کر کہا اس جوان کو پلڈن کے سردار کے پاس لے جاؤ یہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہے سو اس نے اس کو پلڈن کے سردار کے پاس لے جا کر کہا پولوس بندوے نے مجھے بلوا کر بیندی کی کہ یہ جوان پلڈن کے سردار سے کچھ کہنا چاہتا ہے اسے اس کے پاس لے جا پلڈن کے سردار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اور الگ لے جا کر پوچھا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے اس نے کہا یہ حدیوں نے ایکہ کیا ہے کہ تجھ سے بنتی کرے کہ کل پولوس کو مہا سبا میں لے آئے مانو تو اور ٹھیک سے اسے جانچ کرنا چاہتا ہے پر انتو ان کی مت ماننا کیونکہ ان میں سے چالیس کی اوپر منشہ اس کی گھات میں ہیں جنہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جب تک ہم پولوس کو مار نہ ڈالے تب تک ہم کھائے پیت و ہم پردکار اور ابھی بے تیار ہیں اور تیرے وچن کی آنس دیکھ رہے ہیں تب پلڈن کے سردار نے جوان کو یہ آگیا دے کر ویدا کیا کہ کسی سے نہ کہنا کہ تنہیں مجھ سے کہ تنہیں مجھ کو یہ باتیں بتائی ہیں اور دو سو بداروں کو بلا کر کہا دو سو سپاہی ستر سوار اور دو سو بھالیت پہر رات بھی دے کیسریوں کو جانے کے لیے تیار کر رکھے اور پولوس کی سواری کے لیے گھوڑے تیار رکھو کہ اسے فلکس حاکیم کے پاس کشل سے پہنچھا دے اس نے اس پرکار کی چٹی بھی لکھی مہا پرطاپی فلکس حاکیم کو کلاودیوس رسیہوس کو نمسکار اس منش کو یہودیوں نے پکڑ کر مار ڈالنا چاہا پرنتو جب میں نے جانا کہ یہ رومی ہے تو پلٹن لے کر چھوڑا لائیا اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اس پر کس کارندوش لگاتے ہیں اس لئے وہ اسے ان کی مہا سباؤں میں لے گیا تب میں نے جان لیا کہ وہ اپنی ویبستہ کی ویوادوں کے وشہ میں اس پر دوش لگاتے ہیں پر اندو مار ڈالے جانے یوگیا یا باندے جانے کے یوگیا اس میں کوئی دوش نہیں اور جب مجھے بتائے گیا کہ وہ اس منش کی گھات میں لگے ہیں تو میں نے پرنت اس کو تیرے پاس بھیج دیا اور مدھائی کو بھی آگیا دی کہ تیرے سامنے اس پر نالش کریں سو جیسے سپاہیوں کو آگیا دی گئی تھی ویسے ہی بولوس کو لے کر رات و رات انتی پتریس میں لے آئے دوسرے دن میں سواروں کو اس کے ساتھ جانے کے لئے چھوڑ کر آپ گھڑ کو لوٹے انہوں نے کیسری میں پہنچ کر حاکم کو چٹے دی اور بولوس کو بھی اس کے سامنے کھڑا کیا اس نے پڑھ کر پوچھا یہ کس دیش کا ہے اور جب جان لیا کہ کلکی آکا ہے تو اس سے کہا جب تیرے مدھے بھی آئیں گے تو میں در مقدمہ کروں گا اور اس نے اسے حیردس کی کلے میں پہرے میں رکھے جانا کیا گیا دی یہاں سے چوبیس ویدھائی کی اور جاتے ہیں اور اس کے مقدمہ بہت لمبی چلتی ہیں آدھی آدمی جیون کی دینی کھڑاک سن رہے ہمارے پریشتراتوں کو اور پرمیشور کے بری وقت گنام کو ایک اور بار ہم سمرن دلانا چاہتے ہیں اس پستہ کی آرام میں جب اس کی ادیش اس کا مقصد اور اس کے لیکے کے بارے میں ہم لگ دھیان کر رہے تھے اس پستہ کا سب سے بول ادیش ہے پریریت پولوس کو اس مقدمے سے بچانا جو لیکہ کی سلکتے ہیں پریریت پولوس کے ساتھ ہیں جن کا نام لوکا ہے عشی مسیح کے چھیلوں کے ساتھ میں کیا ہوا تھا عشق کپن ردھان کے بعد عشی مسیح کس پرکار سے اپنے چھیلوں کے پاس آتے ہیں کیسے پویتراتمہ کو وردان انہیں دیتے ہیں مدی کو اس کے دن میں کیسے سبلو پویتراتمہ کو پرافت کرتے ہیں عشی مسیح کی چھیلوں کس پرکار سے ان کی وچن کو سناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں پترس یوہن نا یاکوب اور باقی چھیلیں مل کر فلیپوس سٹیفنوس فلیپوس سیکور سے جا کر سو سماجر سناتے ہیں کیسے ریاں میں پہنچ جاتے ہیں سٹیفنوس وچن کو سناتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ میں واد بھی واد کرتے ہیں پترواہ کیا جاتے ہیں کلیسے کو سدانی کی کوشش کیا وہ پولوس کو دمشقی مارمیش ملاقات کرتے ہیں ان کی چیون کو پریورتیت کرتے ہیں کیسے یہ سب لوگ مل کر جگہ جگہوں پر جاتے ہیں سب ہی کو پرویش مسیح کو سوزم آجر سناتے ہیں یوہدیوں کا ماننا ہے کہ پولوس موسیٰ کی ویبستہ کی ویرود میں کہتا ہے اور پرانے نیم کے اردھات ویبستہ کے سارے باتوں کو تجھ بتا کر سکھائے کرتا ہے اسے بات پر پولوس پر غصہ ہو جاتے ہیں انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں جب انڈل کے سردار کو معلوم ہوا کہ پولوس رومی ہے تو اس کی مقدمہ کو آگے بنانے کے لیے اس بر کیوں دوشت لگا کر لوگ چلا رہے ہیں اس بات کی جانکاری پانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر کیونکہ وہ رومی ہیں اس لئے فیلکس حاکیم کے باز بیزتے ہیں پولوس کی مقدمہ آگے بڑھتے رہتی ہیں یروشلیم سے مہایا جک آتے ہیں اور کیسے ان کے بدوش لگاتے ہیں ان کی مقدمہ کیسے چلتی ہیں ان باتوں کو ہم لگ آگے بھی گور کرتے رہیں گے لیکن آس کے دیانش کم لگ اس پرکاس سے سمات کریں گے جیسے آرم ایک شبتوں میں کہا گیا تھا جھوٹ کو ثابت کرنے کی جرورت نہیں بڑھتی ہیں سچائی کو ہی ثابت کرنا پڑتا ہے ستھی کو دوائے جاتا ہے ستھی کو دفنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ستھی کسی نہ کسی روپ سے ایک دن جیت جاتا ہے اور جب ستھی کی جیت ہوتی ہیں وہ انتیم جیت ہوتی ہیں جھوٹ کا جو جیت ہوتا ہے وہ تاتکالیگ ہوتا ہے اسلام اس پرکار سے گور کرتے ہوئے سیدھی رہا پر چلنے کے لیے ستھی کے رہا پر چلنے کے لیے سچے بننے کے لیے اپنی آپ کو سیدھ کرنے کے لیے پرمشوہ کے وچن کی وشعہ میں ان کے گواہ دہرنے کے لیے بھلے جوکموں کو اٹھانا پڑا جو سچے اور بھلے ہوتے ہیں انہیں ہر جگہ پر پرکشہ دینا پڑتا ہے ثابت کرنا پڑتا ہے دوسروں کے سامنے بھی دشمنوں کے سامنے بھی کبھی اپنوں کے سامنے بھی لیکن پرکشہ دینے سے پیچھے نہ ہٹنا پرکشہوں کا یا پھر ایسی حالتوں کا سامنا کرنے سے کبھی ڈرنا نہیں آگے ہی بڑھتے جانا ہے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ سچ ہے اور وہ صحیح ہیں اس سے راو کو سب لوگ کو کل اپنا نہ پڑے گا ایک آدھرشن کے پیچھے میں چھوڑنا ہے اس لئے اپنے آپ کو صدق کرنا ہے وچن سن رہے پریشنو آپ کے جیون کے وشن میں ہمارا ودش ہماری مقصد ہماری دعا اور ہماری کام نہ اس پرکار سے کہ آپ حالے کتنے جوگیوں کو کیوں نہ اٹھانا پڑے سچائے کو پکڑے رکھیں اپنی بھلائی کو پکڑے رکھیں کبھی اس سے مکر نہ جانا کبھی پھر نہ جانا کبھی گر نہ جانا پرندو سیدھے کھڑے ہونا بھلے کتنی پرکش آپ کو دینی پڑے گی کتنے ننداؤں کا آپ کو سینا پڑے گا آپ مانوں کو سینا پڑے گا کبھی اپنے سوپاؤں میں کبھی اپنے نیتیوں میں کبھی اپنے نیت میں نہ گرنا ہمیشہ سنبھالے رکھنا جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہیں دوسری سے چھننے کی کوشش کرتا ہے اسے اس میں سفر ہونے کے لئے کبھی موقع نہ دینا آپ جب اس پرکار سے کرتے ہیں آپ سیدھے راپر کھڑے ہو جائیں گے آپ سیدھے راپر کھڑے ہو جائیں گے آپ اٹھل کھڑے ہو جائیں گے پروہ کے آگمن کے سمائے پروہ جب آپ کو دیکھے ہے میرے بھلا داس میرے وشواسیوں کی داس میری شانتی میں میری آنم میں پرویش کرو خدا ونت ایسے شد آپ کی بارے میں کہیں ہماری سیدھوار کامنا کے ساتھ آس کے دیانشکے پر سمافت کرتے ہیں آپ سنتر رہیے سناتے رہیے ہاتھی آدمی جیون کے دینی کھڑاک کل پھر ملیں گے اپنا کھیال رکھئے اپنوں کا کھیال رکھئے دوسروں کا بھی کھیال رکھئے God bless you